علمی جائری کے موزز دوستو میں ہوں جہازیب مختار اور آپ دیکھنے سننے والوں کو اسلام علیکم دوستو افغانستان نے بھارت کے لیے ایک بڑی مشکل کھڑی کر دی ہے بھارت کے افغانستان میں لگائی خربوں کی سرمایہ کاری طالبان نے اپنے قبضے میں لے لی ہے جس کی وجہ سے بھارت کے وزیراعظم نرندر موڈی کی چیخیں آسمان کو پہنچ گئی ہیں اور یہی نہیں بھارت کو طالبان کی طرف سے دھمکی آمیز پیغامات بھی آنا شروع ہو گئے ہیں اور طالبان کسی بھی وقت کشمیر کی حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ موڈی اپنے حواس میں نہیں رہا سوال اصل یہ ہے کہ طالبان کی وجہ سے بھارت کو کتنا نقصان ہوگا اور کیا بھارت طالبان سے ہاتھ ملانے آگے بڑھے گا آج کی ویڈیو میں ہم اسی پر گفتگو کریں گے اور بتائیں گے کہ مستقبل میں بھارت کے خلاف کون کونسی بڑی کاروائیوں کا فیصلہ کر سکتے ہیں اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب ناظرین افغانستان کے سلسلے میں بھارت شک و شباحت میں مبتلا ہو چکا ہے طالبان کے افغانستان میں قبضے سے متعلق ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ماہرین کے مطابق طالبان کی حکومت کو ماننے یا نہ ماننے کا اثر دہلی خارجہ پولیسی اور علاقائی حکومت پر ہوگا بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر آج نیو یورک روانہ ہوئے ہیں وہ دہشتگردی کے حوالے سے قوام متحدہ کی سلامتی کمیٹی میں شرکت کریں گے جس میں طالبان پر کنٹرول کرنے کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی اتنا بڑا واقعہ رونما ہونے کے باوجود بھارتی وزیر خارجہ کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا بھارت ماضی میں طالبان کو دہشتگرد قرار دے چکا ہے اور کہہ چکا ہے کہ دہشتگرد دہشتگرد ہی ہوتا ہے وہ کبھی کسی کا دوست نہیں بن سکتا اور طالبان کے کنٹرول کے بعد بھارتی میڈیا پر یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ آیا بھارت سے تعلقات بنانے چاہیے یا نہیں تہاں بھارتی سرمایہ کاری کو لے کر بھارت میں ایک توفان برپا ہے اور موڈی حکومت کو اپنی عوام کی جانب سے ہی سخت سوالات کا سامنا ہے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق افغانستان میں طالبان نے بھارت کے خربوں کے اساسے ضبط کر لیے ہیں افغانستان کے جانب سے بھارت میں کیگئے سرمایہ کاری کے نتیجے میں بننے والی سرڑکیں سفارت خانے سب طالبان کے قبضے میں آ چکے ہیں جسے طالبان نے مال قریمت سمجھ کر قبول کر لیا ہے اس کے علاوہ بھارت کے کئی جنگی جہاز اور تیارے طالبان کے قبضے میں آ گئے ہیں جس کی وجہ سے بھارتی سرکار شریف پریشانی میں مبتلا ہے اس وقت خربوں ڈالر موڈی کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں اور موڈی اپنی عوام کو جواب دینے سے قطرہ رہا ہے کیونکہ بھارتی میڈیا اس سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا موڈی دوبتی ہی سرمایہ کاری کو بچا پائے گا یا نہیں اس سوالے سے بھارت کے اپنے تجزیہ کار یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ بھارت کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا کیونکہ امریکہ جس طرح افغانستان میں دم دوا کر بھاگا ہے اس کے بعد طالبان کو بھارت سے یعبیت نہیں رکھنی چاہیے کہ طالبان بھارت کے ساتھ دنبی سے پیش آئیں گے آنے والے وقت میں طالبان کی طرف سے سخت اقدامات دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ کشمیر کی طرف سے اقدامات اٹھانے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے دوستو افغانستان کی اس وقت کی صورتحال بھارت کے لئے کافی پریشان کن ہے بھارت کے افغانستان کے ساتھ ساتھ پاکستان اور چین کے اقدامات پر بھی نظر رکھنی ہوگی یہاں عام سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کی تیار کردہ نیٹو فوج نے طالبان کے سامنے گھٹنے کیوں ٹیک دیئے اور اس کے علاوہ معاملات نتیجے پر پہنچنے سے پہلے امریکہ نے اپنی فوج کو واپس کیوں ملا لیا جبکہ یہ بات سب جانتے تھے کہ امریکی فوج کے انخلاقے بعد طالبان کتنی شدت سے پیش قدمی کریں گے اور ایک اور اہم سوال یہ وہ کون سا عمر ہے جو بھارت کو طالبان کے ساتھ تعلقات جوڑنے میں رکاوٹ بن رہا ہے یہاں تک کہ بھارتی سفارتکاروں کی جانب سے یہ بیان سامنے آ چکا ہے کہ اب جب طالبان نے افغانستان پر کنٹرول کر ہی لیا ہے تو اب ان کی بات چیت ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا طالبان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ شریع نظام نافذ کریں گے جو سب کے لیے قابل قبول ہو جبکہ بھارت یہ سمجھتا ہے کہ طالبان کی باتوں پر یقین کرنا اکل مندی نہیں ہوگی جبکہ افغانستان میں فنسے بھارتی شہریوں کو واپس لانے کی کوششوں میں ہیں جبکہ بھارت کو ایک طرف تو تین خرب کا نقصان ہوا دوسرا بھارت کا اثر و رسوخ بھی کافی حد تک گر چکا ہے امید ہے دوستوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آنے کے صورت میں سے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ